بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام ناظرین آپ سب کا کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے تو جو خدمت کارڈ جن کے بنے ہوئے ہیں جو معذور افراد ہیں ڈیس ایبل پرسن ہیں وہ کافی یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری پیمنٹ کیوں نہیں آ رہی اور ہے بے یہ صحیح بات کہ ان لوگوں کو تقریباً آٹھ نو منت ہو چکے ہیں ان کی پیمنٹ جو ہے وہ رکی ہوئی ہے اور ان کے اکونٹ بھی شو نہیں ہو رہا ہے تو آج ہمیں اس پر بات کریں گے کہ یہ پیمنٹ کب آئے گی اور کتنی آئے گی اور آپ کیا مسئلہ چل رہا ہے تو اگر آپ میرے اس چینل پر پہلے دفعہ تشریف لائیں تو میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب لائک اور ساتھ والی بیل آئیک آن کو آل پر پرس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو خدمت کار جو ڈیسیبل پرسن مذہور افراد ہیں مثلا جو گنگے بہرے یا جن کے جو ٹانک کا مسئلہ ہے یا کوئی ہے تو ان کے گورنمنٹ نے ان کو یہ ایک فزیلٹی دی ہے کہ دو ہزار مینے کے حساب سے ان کی پیمنٹ چھ ہزار آتی تھی ان کے ایٹی ایم کار بنے ہوئے تھے جس سے وہ ایٹی ایم سے اپنے پیسے حضور کرتے تھے اور جو اپنی بائیومیٹرک پی پیمنٹ حضور کر لیتے تھے کونیکٹ بائی ایچ بیل ایجینٹ سے لیکن ان کے اب پیمنٹ جو ہے وہ آٹھ نو منت سے نہیں آ رہی تو سننے میں یہ آیا ہے کہ ان کے جو بینک کے اشو آ رہا ہے کہ وہ ابھی تک نئے جو ریجسٹریشن ہو رہی ہے ہم قدم پروگرام اب اس کا جو ڈیسیبل پرسن کا جیسے خدمتکار مزور کا ہم قدم پروگرام راکھ دیا گیا ہے جس میں احساس پروگرام میں جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر احساس پنجاب ہم قدم پروگرام ہے تو جو احساس پروگرام ہے جانی احساس کفالت پروگرام یعنی بینزیر انکم سپورٹ پروگرام اس میں بھی ریجسٹریشن ہو رہی ہے ڈیسیبل پرسن کی اور وہ اپنے جو شناختگار گورنمنٹ نے ان کو کہا ہے کہ جو ڈیسیبل پرسن ہے جن کو پہلے پیسے ملتے تھے لیکن ان کے ڈیسیبل پرسن کے کارڈ نہیں بنے ہوئے تھے مثلا جو مزور افراد والے کارڈ تھے جس پر منوگرام بنا ہوتا تھا ڈیسیبل کا وہ نہیں تھے تو ان کے اکاؤنٹ انہوں نے محتل کر دیئے تھے کہ دوبارہ سے وہ نادرہ میں جائیں یا اپنی مزوری کا جو سارٹیفکیٹ ہے وہ لاکر نادرہ میں اپنا اندراج کروائیں جن کا نادرہ میں اندراج ہوگا ان کو پیمنٹ دی جائے گی جن کا نادرہ میں اندراج نہیں ہوگا ڈیسیبل مازور کا یا شناختی کارڈ ڈیسیبل والا نہیں بنا ہوگا تو ان کو پیمنٹ نہیں دی جائے گی تو کچھ لوگوں نے کاف سارے لوگوں نے اپنے جو کارڈ ہیں جن کو واقعی مزور تھے انہوں نے اپنے کارڈ بنوان لیے ہیں ابھی بھی جو ریجسٹریشن ڈیسیبل پرسن کی ہو رہی ہے انہوں نے گورنمنٹ نے ایک یہ جو میسج بھی دیا ہے کہ وہ اپنا جو اکاسی تئی پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی اہلیت جاننے کے لیے تیرہ انسوں پر مشتمل شناختی کارڈ نمبر اکاسی تئی پر ایس ایم ایس کریں تو یہ آپ نے ایس ایم ایس کرنا ہے شناختی کارڈ اپنا اکاسی تئی پر تو اس پر بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا تو آپ اپنی ریجسٹریشن کرانے کے لیے لازمیں جو اپنا ڈیسیبل پرسن اگر ہیں تو اپنا شناختی کارڈ ڈیسیبل پرسن والا بڑھائیں جس پر مزوری والا جو منوگرام بنا ہوتا ہے اگر جس پر میں نے تھم نل یہ لگایا ہوا ہے کہ ایک ڈیسیبل پرسن کا ایک منوگرام ہوتا ہے یہ آپ کے کارڈ پر ہونا چاہیے اگر یہ منوگرام والا کارڈ بنا ہوا ہے تو پھر آپ نے ایک اسی تئی پر میسج کر دینا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ دوبارہ سے کام فرق ہو رہا ہے جن کی لسٹ میں نہ آئے گا ان کے اکاؤنٹ بنیں گے اور ان کو پیمنٹ دی جائے گی جو پہلے لوگ خدمت کارڈ کے پیسے لیتے تھے ان کا کارڈ پر ڈیسیبل والا نشان نہیں تھا ان کو پیمنٹ نہیں دی جائے یہ آپ غور سے سن لیں کیونکہ جو واقعی مزور افراد ہیں وہ اپنا لازمی یہ اندراج کرائیں اندراج کا طریقہ کار بیسیکلی یہ ہے کہ اگر آپ مزور ڈیسیبل ہیں تو جو سوشل بیل فیر کا ایک دفتر ہوتا ہے وہاں سے جا کر آپ نے فارم لینا ہے وہ پور کر کے آپ نے آسپیٹل جانا ہے آسپیٹل میں ڈاکٹر آپ کو ایک میڈیکل دے گا جس میں آپ کو جو ڈیسیبل ہیں کہ نہیں ہیں نانیجیبلٹی ہیں یا آبلیجیبل ہیں اس کے لیے تو وہ آپ کو میڈیکل دے دے گا کہ اس میں یہ مسئلہ ہے جس سے مزوری ظاہر ہوتی ہے تو وہ جو اپنے میڈیکل ہوگا وہ اپنے نادرہ کے دفتر میں لاکر دینا ہے نادرہ میں اپنا شناکتی کار بنے گا جس پر وہ منوگرام لگا دیں گے اس کے بعد آپ نے یہ ایک سیتی پر میسج بھی کرنا ہے آپ کا آٹومٹکلی ریکارڈ بھی نادرہ میں ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو تین چار مانت بعد پیمنٹ جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گی تو آپ جو ڈیسیبل پرسن ہے گورنمنٹ ان پر فرک کر رہی ہے وہ پریشان نہ ہو ان کو عرصورت جو ہے پیسے ملیں گے گورنمنٹ ان کو وظیفہ دے رہی ہے بلکہ گورنمنٹ تو جو جیسے خوجہ سرہ ہے ان کے مسواد کا پروگرام بھی لا رہی ہے ان کو بھی دو ہزار اور پچی سو پر منت کے حساب سے بھی پیمنٹ دی جائے گی کہ جو مزور طبقہ ہے یا پسا ہوا طبقہ ہے گورنمنٹ اس پر ورک کر رہی ہے تاکہ ان کو جو مالی مشکلات کا سامنا ہے وہ حل ہو جائے تو اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے کیونکہ میں احساس کفالت پروگرام بینجر انکم سپورٹ پروگرام خدمت کار سکول وظیفہ کارڈ اور مزور کارڈ کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں ویڈیو اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں تو کافی لوگ ایک اور بات ہے کافی لوگ جو مزور لوگ ہوتے ہیں اس طرح کی جو فیزلٹی گورنمنٹ آپ کو دیتی ہے آپ اسے فیرہ اٹھائیں اور یہ کام کریں بلکہ اس کے ساتھ جا کر یہ کام کروا دیں گے یہ بھی نیکی ہوگی